دوستو سال 2017 میں کلز ٹی وی چینل پر بے حد رومانٹک ڈراما سیریل پرسارت کیا گیا تھا جس کا نام تھا عشق میں مر جاوا اس سیریل نے اپنی دمدار سٹوری اور ٹیلنٹ اور سٹار کاسٹ کی بدولت خوبصور کھیا بٹھو رہی تھی حالانکہ سال 2019 میں اس سیریل کے فرس پارٹ کو کمپلیٹ کر دیا گیا تھا لیکن سال 2020 میں ایک بار پھر اس سیریل کے سیکنڈ پارٹ کو دوبارہ لانچ کیا گیا ہے جس میں ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک کلاکار دیکھنے کو ملے تھے جو اپنے اپنے انداز سے درشکوں کا بھرپور مرن رنجن گھر سیریل کو ٹی آر پی کے معاملے میں ساتھویں آسمان پر پہنچا رہے ہیں لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیلنٹڈ کلاکار اپنی ان بھومکاؤں کو نبھانے کے لیے پر اپیسوڈ کتنا روپیہ چارج کرتے ہیں آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیریل عشق میں مر جاوا ڈو میں کام کر رہے کچھ کلاکاروں کے پر اپیسوڈ سیلری کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو دیر کس بات کی چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر سیون چاندنی شرما اس سیریل میں ابنیتری چاندنی شرما سہایک ابنیتری کے طور پر اشانی کا کردار نبھا رہی ہے جو کیونش کی چھوٹی بہن ہوتی ہیں بھلے ہی ان کا یہ کردار سہایک ہے لیکن ان کی یہ بھومی کا بھی درشکوں کا منورنجن کرنے میں پیچھے نہیں ہے اور اس لیے اس کردار کو نبھانے کے لیے پر اپیسوڈ چالیس ہزار روپیا چارج کرتی ہیں نمبر سیکس آچارے وکاس اس سیریل میں ابنیتہ آچارے وکاس سہایک ابنیتہ کے طور پر چتون کا کردار نبھا رہے ہیں جو قبیر کے دوست ہیں اور ایک ماہر ایجنٹ ہوتے ہیں اور ایک ٹیلنٹڈ ایجنٹ اور قریبی دوست کی بھومی کا نبھانے کے لیے ابنیتہ آچارے وکاس تقریباً پیتس ہزار روپیا چارج کرتے ہیں نمبر فائف موہد جوشی اس سیریل میں ابنیتہ موہد جوشی سہایک ابنیتہ کے طور پر سنی کا کردار نبھا رہے ہیں اور ان کے اس کردار کو بھی درشکوں دوارہ کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے جو سیریل میں قبیر کے جگری یار اور ایک ایجنٹ کی بھومی کا میں نظر آ رہے ہیں اور اس بھومی کا کو نبھانے کے لیے ابنیتہ موہد جوشی بھی تقریباً پیتس ہزار روپیا چارج کرتے ہیں نمبر فور مدھوری ماتولی اس سیریل میں سہایک ابنیتری کے طور پر نظر آنے والی ابنیتری مدھوری ماتولی کے کردار کو درشکوں دوارہ کافی پسند کیا جا رہا ہے اور ان کی یہ بھومی کا درشکوں کا منورنجن کرنے میں کھری اتری ہے اور ایک یہی ریزن ہے کہ اس کردار کو نبھانے کے لیے ابنیتری مدھوری ماتولی تقریباً بیالیس ہزار روپیا چارج کرتی ہیں جو کہ ایک بہت موٹی رقم ہے نمبر ثری اس سیریل میں مکہ ابنیتہ کے طور پر قبیر کا کردار نبھار ہے ابنیتہ وشال بششت کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے جو سیریل میں بے حد رومانچ اور کردار نبھاتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے اس کردار کو درشک و دوارہ کافی پیار بھی مل رہا ہے جس کے لیے تقریباً پچ پن ہزار روپے پر اپیسوٹ چارج کرتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے نمبر ٹو ہیلی شاہ اس سیریل میں ردمہ کا کردار کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جو ونش کی منگیت اور قبیر کی پریمی کا ہوتی ہیں اور اس بھومی کا کو نبھا رہی ہیں ابنیتری ہیلی شاہ جو کہ اس بھومی کا کو نبھانے کے لیے پر اپیسوٹ تقریباً پچاس ہزار روپے لیتی ہیں نمبر ون راحل صدیر اس سیریل میں ابنیتہ راحل صدیر مکھی ابنیتہ کے طور پر برنش کا کردار نبھا رہے ہیں جو ردمہ کے منگیتر اور عشانی کی بھائی ہوتے ہیں اور ان کے اس کردار کو درشک و دوارہ کافی اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے اس دمدار بھومی کا کو نبھانے کے لیے یہ پر اپیسوٹ پچاس ہزار روپے چارج کرتے ہیں جو کہ یہ ایک بہت موٹی رقم ہے تو دوستو آپ کو سیریل عشق میں مرجامہ ٹو میں کام کر رہے ہیں ان ٹیلنٹڈ کلاکاروں کی سیلری کے بارے میں جان کر کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں کومن باکس میں کومن کر کے ضرور بتائیں اور ساتھی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی اور مسالدار خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں